اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں عثمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک اند بزنس اب آج کس ویڈیو میں دوست ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں رزانہ کی بنیاد پر کرپٹو مارکٹ سے میں مصول ہوتی ہوئی تازہ ترین حبریں اور ساتھ آپ کو اگاہی دیتے ہیں کہ نیکس ٹیل وار میں بیٹی سی کی ممکنہ حد تک صورتحال کیا ہو سکتی ہے تاکہ بیٹکوائن کے سکیل کو فالو کر کے ہم کچھ ایسے فنڈامنٹل سٹرونگ کوئن میں ٹریڈ چنریٹ کرنے کا آئیڈیا آپ سے شیئر کر سکیں جو اگارڈنگ تو دا سیچویشن ہمیں ایک اچھی پیسیو انکم گین کرنے کا موقع فرام کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ دوستو ہم آپ کو اگاہی دیتے ہیں اپنی نیکسٹ ایمننگ کی ویڈیو میں ان کوئن کے بارے میں جنہیں ہم غلطی سے بائے کر لیتے ہیں اور بعض اوقات نیو لسٹنگ بھی آتی ہے مارکٹ میں کچھ سکیم کوئنز بھی ہوتے ہیں تو تقریبا ہماری جو سیکنڈ ویڈیو آتی ہے وہ آپ کو پرائس پریڈکشن کے حوالے سے مارکٹ میں نئے کوئن لسٹنگ کی تمام انفرومیشن فرام کرتی ہے سو گائز آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے شیئر کرنے والا ہوں موجودہ لونر کوئن کی جو صورتحال بن رہی ہے اس کی بہائنڈ پہ جو آج صبح سے بلکہ کہہ سکتے ہیں کہ پچھلے چھ گھنٹوں سے جو سوشل میڈیا پر نیوز چل رہی ہے ڈوکے وان کو لے کر اس پہ ہم ترمیان میں جا کر تذکرہ کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کرنا ہے لائک چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بھی ایک ویڈیو کا نوٹفکیشن مسنا ہو تو بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا سو گائز یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سرمایہ کاری ہے وہ 3 سے 4 ٹائم 4-5 پلین ڈالر پاس ہو کر دوبارہ 1 اور 3 پر آئی ہے یعنی کہ میڈ ڈائٹ والے پرائس پر اس بیچ اچھی چیز یہ ہوئی ہے دوستو کہ ہمارے 13 سگنل میں سے 13 سگنل میں سے یہاں پر 11 سگنل نے اپنی مکمل ایکزیکیوشن بھی کی اور ایکزٹ بھی دی تو بڑھتے ہیں جلدی سے مارکٹ کی طرف سو گائز یہاں پہ جو پریبیس 12 آر گزر چکے ہیں اس کے درمیان بی ٹی سی نے 200 ڈالر کا ہائی لگایا 21 ہزار ڈالر میں انٹری ہونے کس نے انٹر ہونے کس نے کوشش کی لیکن وہاں پر اس کی مارکٹ رزس نہیں کر پائی لیکن یہ سٹل اپنی سٹرونگر زون میں کھڑا ہے اور ایتھریم کے اگر بات کریں تو ایتھریم میں کوئی خاص پمپ نہیں آسکا کیونکہ اس مارکٹ کو ابھی تک چتنا بھی پمپ ملا ہے بیسک وہ ایتھریم کی جانب سے ہی آ رہا ہے اور ایتھریم ابھی تک دوستو اپنے ٹوٹل پرائز میں 300 ڈالر کا انگریز کر چکا ہے مزید اس کی کیا صورتی آگے وہ ہم لاش میں بات کریں گے سب سے پہلے بات کرتے ہیں دوستو بین بی کی بین بی یہاں پر بوسٹ تیزی سے مار رہا ہے یاد رکھئے گا چتنا بڑا بوسٹ اتنا بڑا کریش یہ بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے خیر میں نے جو آپ سے کل رات کو سپورٹ اینڈ رزیسنس شیئر کی تھی وہ تھی دوستو 294 2315 294 سے 315 کے درمیان یہ ٹریڈ آپ کو آئیڈیل دے سکتا تھا 94 95 96 98 جہاں پر بھی آپ نے ایٹری لی ہے بین بی نے دوستو آج ہائی لگایا ہے 316 ڈالر کا 316 کا تو یہاں پر آپ کو جو میں نے ایکزٹ لیول جو بتایا تھا میکسیمم وہ 315 ہونڈ رہے ہیں اور میں ایک اور بات آپ کو یہاں پہ اپ ڈیٹ کر دوں کہ ڈیفرنٹ ایکچینجز پر ڈیفرنٹ ریڈ شو ہو رہے ہیں جہاں پر بائناس کے اوپر جو بین بی کہا ہی آ رہا ہے دوستو وہ ہے 314 اوورال یہاں پر ہمیں ٹریڈ ملی بہت ہی زبردست قریب کہہ سکتے ہیں آپ 20 سے 21 ڈالر کی اب نیکسٹ مارکٹ کے لیے بین بی کی سپورٹ اندر دستس ہوگی کہ یہ ہمارے لیے سوٹے بلوگا دوستو 297 2320 اب یہ 23 ڈالر کے درمیان آپ کی جو نیرسٹ ون اینڈری بنتی ہے وہ ہے گائز 305 305 303 یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں دوستو کے ایکس آر پی اور جو کارڈینو ہیں ان کی صورتحال سٹک ہے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ کارڈینو نے بل آہر 42 کا ہائی لگا دیا اور ابھی بھی اس میں جو والیم ہے وہ بہت سلولی بھڑا ہے اچھا سائن ان دوستوں کے لیے جن کی بائنگ ہائی پہ ہے لیکن اس میں آپ اینٹری نہ لیں دوستو جب میں نے دوچ کوئن آپ سے شیئر کیا اور اس کی اپڈیٹ آپ کو دی کہ آپ ہوندہ سپورٹ اسے بائی کر کے ایک شورٹ پریل لے سکتے ہیں تو اس کے پرائس چل رہی تھے دوستو پوائنٹ ٹوائیٹی تھری اور اس نے ہائی لگایا ہے پوائنٹ تھرٹین نائنٹی سیون کا یعنی کہ قریب آپ نے اگر ہنڈرڈ ڈالر کی بھی سو انویسمنٹ کی تھی کبھی بھی سٹک کر سکتا ہے کیونکہ ٹویٹر سے جو نیوز آ رہی ہیں وہ یہاں پر میرے نصدیق فلال آرزی ہیں اب بات کرتے ہیں سولانہ کی گائز ہم نے سولانہ کی بائنگ کرنی تھی 32.65 پہ 32.65 پہ اور اس نے لو لگایا 32.61 کا اور ایکسٹ رہا یہاں پر 33.26 کا قریب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں 66 سنٹ کی ٹریڈ ملی 66 سنٹ کی موجودہ مارکٹ میں بھی ہم سولانہ کو دوبارہ یوٹلائز کر سکتے ہیں 85 پہ یہ ہمارے لئے سوٹے بھلو گا پولیگون میٹک اور شیبہ انہوں کی صورتحال کو جارہ بہتر نہیں ہو سکے لیکن پول کا ڈوٹ یہاں پر اب جا کر واغ کرنا شروع ہوا ہے یعنی کہ ہمارے پاس جتنی بھی بائنگ موجود تھی 6.30 کی 6.40 کی ہم ڈوٹ سے نکل چکے ہیں مزید جب تک اس کا والیم دوستو نہیں بڑھ جاتا ہم نے اس میں انٹری نہیں لینی کیونکہ مارکٹ میں ٹریڈ کرنے کے لئے اور بھی کئی کوئن موجود ہیں جس کوئن میں دوستو ٹریڈ نہیں ہو سکی وہ ایک اکیلا ہے ایویکس ایویکس ہم نے بائنگ کرنا تھا 17.95 پہ تو اس نے لو لگایا 18.16 لہذا اس کی بائنگ نہیں ہو سکی ایویکس کو دوستو ہم آج کی مارکٹ میں اگروں نہیں کر سکتے لیکن اگر آپ نے بی ٹی سی کے تھوڑ اسے ٹریڈ کیا تھا تو وہ بھی ٹریڈ نہیں ہو سکا اسی لئے کہ بی ٹی سی نے موومنٹ نہیں دی یہاں پر 18.25 اس کی ایک بائنگ زون بن رہی ہے اور ایکزٹ ہوگا 18.60 کا یونی سوائب کی بات کرتے ہیں دوستو یونی سوائب ہم نے بائنگ کرنا تھا 6.80 6.90 کا تو اس نے 6.90 کا لو لگا دیا اور ہائی رہا 7.100 کا یعنی کہ قریب 45-46 سنٹ اس نے ہمیں ٹریڈ دی آج کی مارکٹ میں دوبارہ ہم اسے یوٹلائز کر سکتے ہیں 6.98 پہ اور 7 ڈالر پہ بھی ہو سکتے ہیں آپ اسے ان دونوں کے درمیان کبھی بھی یوٹلائز کر سکتے ہیں اس کے بعد زبردست طور پہ جو ہٹ ہوا ہے دوستو وہ ای ٹی سی ہے اور ال ٹی سی ہے پہلے بات کر لیتے ہیں ال ٹی سی کی 55.90 پہ ہم نے ال ٹی سی کو بائنگ کرنا تھا اس نے لو لگا دیا 55.77 کا یعنی کہ ہماری بائنگ زون سے بھی 13 سنٹ نیچے چلا گیا تو ریکووری اس نے ماری ہے 57.50 کی یہاں پر ہماری قریب ٹریڈ بنتی ہے تقریباً 1.75 ڈالر کی اور اسی کے ساتھ اب بات کرتے ہیں دوستو آٹم کی آٹم کو ہم نے اندہ سپورٹ بائی کرنا تھا اگر آپ نے رات کو یوٹلائز کیا ہے تو اس میں صرف 8 سے 10 سنٹ کی ٹریڈ بھی ہے اسی لئے میں نے رات کو اس کی صرف آپ کو سپورٹ اندرزسنس بتائی تھی پر اس کے سگنل پروائیڈ نہیں یہ دے چین لنک یہاں پر دوستو کل رات کے رسمت اچھا بیہیو کر رہا ہے اس کی میں نے ابھی آپ کو کوئی خیر اپ ڈیٹ نہیں دی کیونکہ چین لنک کی جو انویسمنٹ جتنی جلدی آئی تھی مارکٹ میں اتنی تیزی سے تھوڑی تھوڑی کر کے نکلتی بھی دکھائی دے رہی ہے آن دا سپورٹ آپ اس کے اندر کرنٹ ٹریڈ کر سکتے ہیں میکسیموم 30 منٹ کی وہ بھی پرائیس دیکھ کر مینیموم 7.45 پہ اس سے پہلے سمجھ آتا ہی نہیں ای ٹی سی کی بات کرتے ہیں 25.65 پہ ہم نے بائی کرنا تھا دوستو تو ای ٹی سی نے لو لگا دیا 25.42 کا 25.65 ہماری بائن سے 25.42 پہ چلا گیا اور 25.85 کا ہائی لگایا قریب اس نے ہمیں یہاں پر 45 سے 50 سنٹ تک کی ٹریڈ دی ہے ہم یہاں پر ای ٹی سی کو دوبارہ یوٹلائز کر سکتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ای ٹی سی اور ای ٹی سی کی میں ای ٹی سی کی میں آپ کو سگنل دینے بھول گیا یہاں پر ای ٹی سی کو ہم دوبارہ یوٹلائز کریں گے آج کی مارکٹ میں 56.10 پر 56.10 یہ ٹریڈ بڑی کوئی کھو گی جیسے ہی چھپن اشاریہ دس پر آئے آپ نے چھپن اشاریہ ستر اسی پہ ایکزٹ کر دینا ہے اس کے بعد ہم ای ٹی سی کو بھی دوبارہ یوٹلائز کریں گے 25.30 پہ 25.35 کیونکہ ان کے ہمارے سگنل کام ہے اور آج بہت دنوں بعد دوستو مونیرو ایکس ایم آر میں 3 ڈالر کا اضافہ ہوا ہے مارکٹ کیونکہ سٹک تھی اتنی کوئی زیادہ ہیلی نہیں بی ٹی سی اور ایتھینیم کے اعتبار سے تو یہاں پر مونیرو کو ہم نے دیکھا ہے کہ یہ 150 پہ مجود ہے جتنے دوستوں کے پاس اس کی پائن پشلی مجود ہے وہ اس پہ ایگزٹ کر سکتے ہیں کیونکہ مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ یہ 150 بڑی یاد 160 تک چلا جائے گا لیکن اس سے زیادہ نہیں آگے جانے والا اور اچھی نیوز یہ ہے دوستوں کے نیر پروٹوکول نے ایک لمبے عرصے کے بعد 20 سٹ کا ہائی لگانے کی کوشش کی ہے کافی دنیا اس کے اندر سٹک ہے پانچ ڈالر میں چھ ڈالر میں لیکن اوورال پروٹوکول کا پروجیکٹ ہے یہاں پر ایتھینیم کی کیونکہ دوستوں میری طرف سے آپ کو جو پریڈکشن سی سترہ سو ڈالر کی سولہ سو چونسٹ تو پورا ہو چکا ہے پروٹوکول کے پروجیکٹ یہاں پر نہیں بڑھے تو یہ ایک خطرے کی نشانی ہے کہ پروٹوکول یہاں پر پومپ کیوں نہیں ہو رہے اس کے لیے میں آپ سے ایک سیپریٹ ویڈیو بھی شیئر کر سکتا ہوں بی سی ایچ دوستوں ہم نے بائی کرنا تھا ایک سو سترہ اشاریہ پچپن پہ لو لگایا اس نے ایک سو سترہ اشاریہ تیس کا ون سیونٹین پوائنٹ تھٹی کا لو اور ہائی دوستو رہا ون ٹونٹی ٹو پوائنٹ سیونٹی کا بی سی ایچ نے ہمیں یہاں پر ایک بڑا ٹریڈ دیا ایک بہت سبرتس ٹریڈ رہی بی سی ایچ کی تو آج کی مارکٹ میں بی سی ایچ دوستو امیجیٹلی ایک سو اٹھارہ اشاریہ پچپن پہ یوٹلائی ہو سکتا ہے یہاں پر دوستو میں آپ سے ایک میسیج شیئر کرنا چاہتا ہوں میسیج جتنی کوائنز جتنی تیزی سے یہاں پر بھڑ رہے ہیں یہاں پر اگر مثال کے طور پر کبھی بھی کریش آتا ہے تو یاد رکھے گا کہ ہمارے پاس دوسری بائنگ کی پوزیشن ہونی چاہیے کیونکہ ہم نے ہر ٹویلو آر کے بار ٹریڈ لینی ہے لیول بھرتے چلے جا رہے ہیں اگر ہم ایک ہفتہ پہلے دیکھیں تو بی سی ایچ ہم ٹریڈ کر رہے تھے ایک سو پانچ سے ایک تو نو کے درمیان پھر ہم ٹریڈ کر رہے تھے ایک سو گیارہ سو پندرہ کے درمیان اب ٹریڈ چلی گئی تھا دوستو ایک سو اٹھارہ پچھتر سے ایک سو بائس سو اس کے درمیان سو یہاں پر ہمیں ہمارا انتظام رکھنا ہے بیک سٹیپ کا اگر ہمارے پاس انتظام نہیں ہوگا آپ کبھی ٹریڈ نہیں کر پائیں ٹھیک ہے اب بڑھتے ہیں کیونٹی کی طرف دوستو کیونٹی نے اپنا چام یہاں پہ کافیات تک ختم کر دیا ہے اس لئے آج ہم اس کی سپورٹ اندر دستنس بھی فیلحال وقتی طور کے لئے ختم کر رہے ہیں یہ ٹیمپریری ہوگا فلو کوئن دوستو جس نے بھی ایٹی سی کے حساب سے یا ایتینیم کے حساب سے بائے کیا تھا ان کے لئے یہ خوش عبری ہے کہ فلو کے تمام دوست ون پوائنٹ فورٹی والے ون پوائنٹ سکسٹی والے فلو سے نکل چکے ہیں اب یہ نہ ہو کہ آپ اس چکر میں بیٹھ رہے ہیں فلو بہت بڑا خائی دے گا ایسا نہیں ہونے والا سو بی سی ایچ اور ایچ ٹی کی اب اس کے بعد ہم بات کریں گے لیکن پہلے چلتے ہیں دوستو ٹیرا لونہ کلاسیک کی جو اب تک ریپورٹ ہمیں مصول ہوئی ہے اس کی طرف سو گائز اس مارکٹ میں ہم ٹیرا لونہ کلاسیک کو کریش کرتا دیکھ رہے ہیں مسلسل ڈاؤن کر رہا ہے اور اب وہ ٹائم کے ساتھ سال ڈاؤن اور کرشنگ کی لسٹ میں اینٹر ہوتا چلا جا رہا ہے اس کی ریزن یہ ہے دوستو کہ ٹیرا کیا جو کو فاؤنڈر تھا ڈو کے وان اس کو ففٹی سیون ملین کا اس وقت خرجانہ پیش کرنے کی پوری تیاری کر لی گئی ہے دیا نہیں یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کر لی گئی ہے تیاری اب جیسے ہی یہ خرجانہ ان کے آگے پیش ہوگا تو ٹیرا لونہ کلاسیک تھوڑے دنوں کے لیے ڈاؤن کرے گا اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اسے سیل کر دینا ہے ان خبروں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتا چلے کہ مارکٹ کا ایک بڑا بلا قسم کا کوئن گر کیوں رہا ہے حالانکہ وہ میم کوئن کی لسٹ میں شامل ہو چکا ہے لیکن اس کا نام پھر بھی کافی زیادہ ہے کیونکہ اس کا انویسٹر بہت زیادہ ہے تو دوستو یہ ستاوند بلین کا جو خرجانہ ہے اس کی پریکٹیکل نیوز جس دن لائیو ہم ٹی وی پر بھی دیکھ لیں گے تو اس کا امپیکٹر ٹیلی لونہ کلاسک پر تھوڑا سا آ سکتا ہے یہاں پر ایک آپ کے پاس ایک موقع ہوگا کہ اسے مزید لو پر بائی کرنے گا لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہوگا کہ جو اب آپ کے اس وقت والٹ میں ٹیلی لونہ کلاسک مجود ہیں آپ اس خبر کو دیکھتے فوراں سیل کر دیں میرا مقصد یہ تھا کہ جیسے ہی مجھے اس خبر کا پتہ چلا میں چاہتا تھا میں اپنی آڈینس کو بتاؤں کہ اس کی سورتیال لہذا اسے ہم آج اگنور کر دیں گے آئی سی پی جن دوستو نے کل رات کرنٹ سیچویشن پر بائی کیا ہے اسے دوستو کرنٹ سیچویشن تھی دوستو فائی پوائنٹ تھٹی ٹو پانچ شہر یا بتی سے پانچ شہر یا باون کا اس نے خائی لگایا ہے سو ہم ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فائی پوائنٹ فورٹی نائن پہ کھڑا ہے تو آپ کو بیس سنٹ کی ٹریڈ ہو گئی ابھی آپ اس میں سے ایکزٹ کر سکتے ہیں دوبارہ انٹریز میں ہوگی دوستو فائی پوائنٹ ٹوانٹی فائی پہ آج کی مارکٹ میں یہ دیفنیٹلی ڈاؤن کر سکتا ہے اس کے بعد دوستو بات کرتے ہیں اب ایچ ٹی ٹوکن کی اسی کے ساتھ دوستو ایڈ کرتے ہیں ایچ ٹی ٹوکن کو جس کی ہم نے بائن یہاں پر کی تھی قریب ایٹ پوائنٹ سکسٹی پہ اور اس نے ہائی لگایا ہے نائن پوائنٹ ٹین کا ایچ ٹی کو دوستو ہم دوبارہ ریپیٹ کریں گے آج کی مارکٹ میں ایٹ پوائنٹ سکسٹی فائی ایٹ پوائنٹ فیفٹی فائی کے درمیان اور پھر سے تیس سینٹ کی ہم اس میں جو ٹریڈ ہے جنریٹ کر سکتے ہیں جن بھی دوستو نے لونگ ٹرم کے لیے تھیٹا بائنٹ کیا تھا قریب آج سے کوئی بائس دن پہلے جب یہ نائنٹی ایٹ سینٹ پہ جا چکا تھا میری ایک سپیشل سیپرٹ ویڈیو آئی تھی آج انہیں تھیٹا ڈائریکٹ لی ایک کوائن کے پیچھے مطلب ون ڈالر کی بائنگ پر ڈوینٹی تھری ڈوینٹی فائنٹی فائنٹ کی ٹریڈ دے رہا ہی یہاں پر میں آپ کو الڈ دے رہا ہوں تاکہ آپ اس کا فائدہ حنصل کر سکیں اب بات کرتے ہیں دوستو ڈبل اے وی ای کی اچھا تھیٹا کی میں آپ کو ڈیلی بیس پہ اس لئے دوستو سگنور پروائیڈ نہیں کرتا کہ یہ ٹوائل وار کی ٹریڈ والا کوئن ہی نہیں ہے بہت ہی سال میں ایک دو بار ہوتا ہے اس کا والیم تیزی سے بڑھنے لگتا ہے یہ اثر میں لونگ ٹرم کا کوئن ہے یہاں پہ دوستو 18 دن سے مسلسل دو ڈھائی تین چار ڈالر کی پریٹ دے رہے اور آج آپ نے اس کا سپورٹ لیول فالو کرنا ہے دوستو 84 point 45 84 45 آپ کو alert کے طور پر بتا دوں کہ مارکٹ اگر گریش ہوتی ہے تو اس کوئن کی سیکنڈ وائن کا اپنے پاس جو ہے منٹلی تھوڑا سا انتظام رکھئے گا یہاں پہ اکثر ہمیں دوست ایمیل کرتے ہیں ہم مارکٹ میں انویسمنٹ اپنے کوئنز وغیرہ کسی کے ساتھ شیئر کر کر میری رائے ہے آپ سب دوستو کے لیے اپنا سرمایہ اپنے پاس رکھیں خود ٹریڈ کرنی سیکھیں کوئی بھی شخص آپ کی ٹریڈ لگا کر آپ پروفٹ نہیں دے سکتا بلکہ آپ اپنا ہاتھ دو بیٹھیں گے یہ آپ نے کام ساری زندگی نہیں کرنا کیونکہ یوٹیوب فیس بوک انسٹاگرام جتنے بھی پلیٹ فارم ہیں آپ کے اراؤنڈ سراؤنڈ اس وقت مارکٹ میں لوٹس آف سکیمر موجود ہیں تو پلیز کسی پہ اتبار نہ کریں کسی پہ بھی پہ اوکے بھی بائی کیا تھا اوکے بھی آج ہائی لگا چکا ہے سکسٹین پوائنٹ ففٹی فور کا تو تقریباً ہمیں چونتیس سینٹ کی ٹریڈ ملی ہے ایک کوئن میں کافی عرصہ یہ سٹک دکھائی دیا لیکن آجائے گا اسی کے ساتھ مارکٹ میں جو تیزی سے پم کر رہا ہے کوئن وہ ہے یہاں پر ایکسی انفینٹی تو دو سے تین ڈالنی آپ پر پم کر چکا ہے کافی دوستو کے پاس اس کی آلڈ بائنگ مجود ہے تو لہذا ابھی ویٹ کریں یہ رسکی کوئن ہے اس مارکٹ کے مطابق اس کے بعد دوستو یہاں پر مارکٹ ابھی ای کی بڑی خد ایک منٹ کا بھی نہیں ہوتا تو لیمٹ سے کام لیجے گا ہو سکے تو مینول ٹریڈ کر لیجے گا یہاں پر دوستو نیو ہولڈرز کے لیے ایک نیوز ہے اچھی کہ نیو کے جتنے بھی بائر تھے ایٹ پوائنٹ ایٹ پوائنٹ ایٹ آج ان کا ایٹ پوائنٹ نائنٹ کا ہائی کمپلیٹ دیتا ہے اب بات کرتے ہیں رونی کوئن کی ایک لمبے عرصے کے بعد دوستو ہم نے دیکھا ہے کہ رونی یہاں پر پمپ کر رہا ہے وان پوائنٹ تھٹی بات دوستو ہم سب کچھ دیکھ کے ٹریٹ کر نی ہے ای 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 سترہ اشار سولہ کا تقریباً چھے سات سنٹ کی کمی رہی اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں ای 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 کر سکتے ہیں اسی مارکٹ میں سی وقت پوائنٹ فورٹی پہ اور ای 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 تک بڑھتے ہیں دوستو بی ٹی سی اور تین کے گرنر چارٹ کی طرف سو گائز کل رات سے لے کے اب تک بی ٹی سی کی پرائز میں صرف ٹو ہنڈر کی مومنٹ رہی کوئی خاص اس کے اندر ہم نے والیم انگریز ہوتا نہیں دیکھا اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ لو اس کی سپورٹ بہت بہت بیتر ہوئی ہے جو بیس ہزار چیز نوے پہ آ چکی ہے کل تک اس کی سپورٹ تھی دوستو بیس ہزار پانچ سو چیز سٹ مطب فائی ٹوینٹی ساؤزن فائی ڈبل سکس ان نو اس ٹوینٹی ساؤزن سک نائٹی یعنی سپورٹ کا میرے نستی رزیس سے زیادہ اچھا ہوتا ہے اب چلتے ہیں دوستو اس کی فل مومنٹ کی طرف کہ اس نے مومنٹ کیا دی ہے پچھلے بارہ گھنٹوں میں تو دوستو بارہ گھنٹوں میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو کینڈل بنی سی سپرنگ کی بولش سپرنگ کینڈل وہ ابھی دونوں طرف سے اپنے پرائیس اوپن کر چکی ہے اب یہاں پر آکے مارکٹ ہو گئی ہے یہ بہت اہم میسج ہے آج دوستو کے لیے آج ایوننگ کی جو ٹریڈنگ سیشن سٹارٹ ہوگا اس کے لیے میں آپ کو کچھ اہم معلومات دینا چاہتا ہوں صرف اس کینڈل کو دیکھتے ہوگئی یہ کینڈل ہمیں سائن دے رہی ہے کہ ایسا بہت کم ہوتا ہے لیکن فیلال ہو چکا ہے تو ہم اس کو بھی ڈسکس کریں گے بڑے حساب سے فور اور کی کنڈل دوستو میں یہ پر اپن کر لی ہے سیکنڈ ٹو کے بعد جو تین کنڈل مارکٹ میں لے کر آئی ہے اس تینوں کنڈل نے ہر سیشن میں پچاس پچاس ڈالر کی کمی کی ہے اتنی بڑی کنڈل ہے بولیشنگ مارکٹ کو رول اپ کر دوبارہ اکیس ہزار پر لے کر گئی اور آپ پھر سیک ریش ہینڈل بن رہی لیکن شیڈو اوپر سائیڈ پر اوپن ہونے کے لیے میں آپ سے کچھ لیول شیئر کروں گا جو بہت اہم ہوں گے ٹوانٹی تھاؤزن نائن ہنڈر پلس مارکٹ کو بھی اکیس ہزار پانچ سو تک کا ہائی دے سکتا ہے چھے سو ڈالر تک مارکٹ پم کر سکتی ہے آج کے سیکنڈ ٹریڈن سیشن میں ٹھیک ہے سٹک کے چانس یہاں پہ میں پہلے ہی بتا دوں چالیس پر سنٹ کے ہیں جب آپ یہ ویڈیو سکتے ہیں لوئر پہ ٹھیک ہے اور بیٹی سی کے سگنل دوستو میں آپ کو پہلے پروائیڈ کر چکا ہوں جب یہ سترہ ہزار نو سو کا اب جن دوستوں کے بعد بھی سترہ تار نو سو کی بائنگ پڑی کا ایک آثار مجود ہیں سو اس کے ساتھ ہم یوٹلائز کر سکتے ہیں پھر سے سولانا ایویکس اور یونی سوائب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان تین کوئن کے والیم کیا سپر بیہیو کر رہے ہیں باز کوئی سولانا یہی ایویکس اور یونی سوائب مارکٹ بھی پھر تو موت گیپ ہے جسے ہم ٹریڈنگ برس بولتے ہیں ایتھینیم زیادہ کریش کر رہا ہے سولان سو چار کا اس نے لو لگا دیا ہے سکسٹین زیرو فور کا یہ غلط ہے بہت زیادہ ایتھینیم کی ریسٹ آف مارکٹ کے لیے پمپنگ زون اس کی میکسیمم رہی گیا سولان سو تیس سولہ سو تیس تو یہ کوئی پمپنگ زون نہیں ہے سولہ سو چون سٹ کے بعد اس کا جو آخری ریزسٹنس لیول بنتا تھا وہ تھا سولہ سو پچھ پن جہاں پر اسے سٹیک کرنا چاہیے تھا اس کے نسبت 35 ڈالر اور لو کر چکی ہے اب بڑھتے ہے کہ اس کی ریزن کیا ہے یہ جاننے کے لیے سو گیز اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم نے یہاں پر آخری کینڈل جو دیکھی ہے وہ تو بلشنگ الفن دکھائی دی رہی ہے لیکن بہائنڈ آس سکرین یہاں پر نہیں پتا چل رہا اب یہ مین چیز ہوتی ہے کہ ہمیں جو فور اور کی کینڈل بن چکی ہے بیریش مارو بوزو رپیٹ کر رہا ہوں بیریش مارو بوزو جب بن جاتی ہے مارکٹ کریش کرنا کے آثار پیدا کر لیتی ہے یہ مارکٹ کو گرا سکتی ہے ایتھریم تو نیچے آئے گا بیٹی سی کو بیس کا فرق بڑے گا اب دوست اس کی ہے زون سولہ سو پانچ یہ بڑا اہم موضوع ہے آج کا سولہ سو پانچ پہ اگر اس کی سپورٹ نہیں بنتی سپورٹ جس لائک دس اکی یہاں پہ ایسی سپورٹ نہیں بنتی جب آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے تو دو گھنٹے بعد آپ نے جس فور اور فائیو وار کی 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 مائچ کرنا ہے آپ وہاں گرین کلر کی ایک سپورٹ نہیں بنتی جس طرح یوں اور یوں کروس ہوتا ہے جیس جیس کروس واؤ آپ کو یہاں پر دیکھنے کو نہیں ملے گا تو آپ سمجھ لیں کے مارکٹ گئی سولہ سو پانچ پہ ایک سپورٹ بننی چاہیے ٹھیک ہے نہیں بنتی تو یہ ہمیں پندرہ سو ستر کا لول لگائے گی اور پندرہ سو ستر پہ آپ ایتھینیم میں ایک اچھی انٹری لے سکتے ہیں آج کے دن چاہے فل ایتھینیم بائی کر لیں آپ کو ایک ایڈوارٹیج مل سکتا ہے اس کے ساتھ آپ ایٹی سی ای 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 اور ابھی فلو کو بائی مت کی جے گا کیونکہ فلو ہمیں میکسیم ٹریٹ دے چکا ہے آپ اس کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں لیو کوئن اس کی میں نے نیو ان ویڈیو کی ہے سو گائیز اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ